اسلام علیکم سٹوٹنٹ سومید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو ہم سیکھیں گے وہ ہے اسلام اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن فیزیکل ایڈوکیشن ہسٹری ان پاکستان اور ڈیویلیمنٹ آف فیزیکل ایڈوکیشن ان پاکستان کہ اسلام اور فیزیکل ایڈوکیشن آپس میں کیسے ریلیٹڈ ہیں اور ہسٹری جو پاکستان میں اور پاکستان کی آزاد ہونے سے پہلے اور اس کے بعد فیزیکل ایڈوکیشن کی کیا ہسٹری ہے اور فیزیکل ایڈوکیشن پاکستان میں کس طرح وجود میں آیا تو ہم اس کو سٹیپ وائس پڑھیں گے تو فرسٹ ہم آتے ہیں اسلام اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن تو جب سے آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تو تب سے ہی فیزیکل ایڈوکیشن وجود میں آیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فیزیکل ایڈوکیشن بھی آ جاتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کتنا ٹائم گزار رہے ہیں اور کتنا ٹائم گزار چکے ہیں لیکن انسان کو اپنی سیفٹی کے لیے اور خوراک کا اصول ٹیک کرنے کے لیے فیزیکل ایڈوکیشن کی ہی ضرورت ہوتی ہے اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹنس کور کرتے تھے تو اس وجہ سے راستے میں ان کو دشمن بھی بہت زیادہ ملتے تھے تو دشمن کے زیادہ ملنے کی وجہ سے ان کے جو تلوار تھے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے کبھی ان کے ہاتھوں سے پیٹ سے وہ جدہ نہیں ہوئے اور عرب کے لوگ اسی وجہ سے ہورس رائیڈنگ کے کمپیٹیشنز میں حصہ بھی لیتے تھے اور وہ شرطیں بھی لگاتے تھے اس پہ مسلمان ہمیشہ جنگوں میں کافی کم تعداد میں ہوتے تھے لیکن پھر بھی وہ جنگ جیت جاتے تھے تو اس کی وجہ ہی تھی اللہ کی طرف سے ان کو فیزی قریب وہ فٹ تھے ان کے قد جسامت سٹرنگ ماشاءاللہ سے وہ کافی اچھی تھی اور اللہ نے سور البکرہ آیات نمبر دو سو سترہ میں فرمایا ہے بنی اسرائیل کو محاطب کرتے ہوئے کہ اللہ نے تمہارے لیے لیڈر کو منتخب کیا اور اسے شکست دی ایڈوکیشن تعلیمی اور جسمانی دونوں جگہوں میں ایک حدیث میں روایت ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے ایک دوسرے حدیث میں روایت ہے کہ آپ کے باڈی کا آپ پہ حق بنتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گیمز میں حصہ لیا جس طرح کے کشتی ہو گئی اور مومن صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کشتی کیلتے تھے تو وہ اپنے محالف جو بھی دوسرا پلئیر ہوتا تھا تو اس سے تب کشتی لڑتے تھے اس سے کہتا تھا کہ اگر مومن صلی اللہ علیہ وسلم اس کشتی کو جیت لے تو آپ مسلمان ہوگے تو اس وجہ سے انہوں نے کافی لوگوں کو مسلمان کروایا اور کشتی کے کافی مقابلے وہ جیتے تھے اور اس ٹیم میں کشتی ایک بہت اچھا ایکسرسائز تھا مردوں کے لئے تاکہ وہ اپنا صحت بہت اچھے طریقے سے بنا سکے اور طاقتور اور کافی صحابہ بھی جو ہیں نا کشتی میں حصہ لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر پر سولہ سو میٹر سے لے کے گیارہ کلی میٹر تک لمبی ریسے گوڑوں کی منقت کیے جاتے تھے اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ تیراندازی سیکھیں ابھی ہم آتے ہیں اسلام ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کہ یہ آپ اس میں کیسے ریلیٹڈ ہے اگر آپ صحت مند ہیں تو تب ہی آپ عبادت بھی کر پائیں گے ورنہ تو انسان جب بیمار ہوتا ہے یا اس کی صحیح صحت نہیں ہوتی تو انسان چلنے کے لائک بھی نہیں ہوتا اور کافی کام ہونی کر پاتا اور اگر ہم صحت مند ہیں اچھے صحت مند ہیں تو ہم اچھے صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کیلئے کافی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں اور ایک ملک کو اچھے مقام تک مہنچا سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیزیکل ایڈوکیشن کو خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے ان آیت میں سب سے پہلے سوال انسانی جسمانی صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک اور روایت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اپنی صحت کیلئے دعا کرو اور صفائی کا خیال لکھنا اور صفائی کو پسند کرنا آپ کے بدن اور اپنے ارد گرد پہ دونوں پہ وہ بہت خاص اثر انداز ہوتا ہے اسلام میں صفائی بہت اپر درجے میں آتا ہے عام صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے دو حدیث میں فرمایا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے اور اللہ پاک صفائی کو ہی پسند کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں فیزیکل ایڈوکیشن ہسٹری ان پاکستان کے پاکستان کے ازاد ہونے سے پہلے اور اس کے بعد فیزیکل ایڈوکیشن پاکستان میں کس طرح سے آیا ہے قیداز محمد علی جناہ کے مسلسل کوششوں کے بعد پاکستان وجود میں آیا ہسٹری آف فیزیکل ایڈوکیشن کو جاننے سے پہلے پاکستان کے ثقافتی اور سیویلیزیشن کو جاننا بہت ضروری ہے یہاں کے لوگ لوگوں کو اللہ نے بہت انچی قط اور طاقت کے ساتھ اور سٹرینٹیول پرسن کے ساتھ انہیں نوازا اور ان کی یہ خصوصیات سے باقی ممالک کے لوگ کافی زیادہ متاثر ہوتے تھے مثلاً یونان منگول مغلو اور ٹٹراریاں کے لوگ آن احلان کے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کس طرح امپروف کریں گے فیسیکل ایڈوکیشن میں اور یہ کیا فائدہ دے گا لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو سیلیکٹ کیا فیسیکل ایکٹیویٹی جیسے کہ ہورس رائیڈنگ نیزہ بازی چوگان اس طرح کے اور کہیں کیلے جو کہ ایرانی انوینڈرز کی طرف سے یہ گیم یہاں پہ آئے اور ان کی طرف سے ان کی بدولت ان کو ملی جس میں کشتی جو تھی نہ کشتی کشتی کی گیم اصل میں یونانی کی طرف سے آئے ہیں یونانی پہلے کشتی گیم کیلہ کرتے تھے اس کے بعد یہاں پہ بری صغیر میں کشتی کے گیم عام ہو گئی اور یہ سب کانٹینر میں کشتی کیا گیم بہت ہی فیمس تھا اس وقت میں اور کشتی میں بری صغیر کے لوگوں نے سپیشلی جو کہ پاکستان کے لوگوں نے اس میں بہت بردری حاصل کی حلان کہ یہ گیم یونانی لوگوں کا تھا لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں نے اس میں کافی بردری حاصل کی اور کشتی واحد اس ٹیم میں ایک ایسا ہتھیار تھا جس کی وجہ سے آپ کسی بھی ملک کو ہرا سکتے تھے لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ کشتی سپورٹس میں منتقل ہو گئے اور کافی اور انسان کی ہتھیاری اور دماغ کے لڑائیاں سٹارٹ ہو گئیں تو پاکستان کے لوگوں نے کشتی اور جمناسٹک یونانی لوگوں سے سیکھا اور باقی گیمز بھی کافی مشہور تھے جس طرح کے کپڈی اور رساکشی اور ہاتھوں کا گیم سیام ویسلنگ ہم کہتے ہیں اور ویٹ لیفٹنگ وزن اٹھانا ویٹ لیفٹنگ کافی قسموں میں کنڈک کیے جاتے تھے جس طرح کی بریوی بوری کو اٹھانا یا پانی سے بڑا ہوا بڑا سا گیلن اٹھا کے باگنا تو سب کانٹیننس میں کچھ ایسے گیمز تھے جو کہ وہ بہت مشہور تھے اور کشتی کو بہت ہی گورنمنٹ کی طرف سے ایک خاص مقام پہ پہنچایا گیا کیونکہ اس میں پلئیرز کافی انٹرس لیتے تھے اور کافی حد تک امپروف کرتے تھے اور کافی مقابلے کو وہ جیتتے تھے جس طرح کہ پیلوان پیلوان گیم نے نوجوانوں کے لیے ایک خاص رو پلیٹ کیا ان کو صحت مند اور سٹینٹیبل بنانے کے اور کبڑی ٹائم کے ساتھ کبڑی اور سانچک سکس جو ہے نا یہ اس طرح کی گیم وہ گیمز کے حصہ بن گئے اب سویمنگ جو ہے سویمنگ اس ٹائم پہ بہت ضروری تھا آرمی سیلیکشن کیلئے اگر آپ آرمی میں جا رہے ہیں تو سویمنگ ضرور تھا اگر آپ سویمنگ کا ٹیس پاس نہ کرتے تو آپ کی سیلیکشن نہ ہوتی پھر آتا ہے ہنٹنگ شکار شکار کافی پرانے زمانے میں پطور مجھلہ وہ کرتے تھے اور ان کو مزہ آتا تھا پھر ٹائم کے ساتھ اس کو پروپر رول میں لے کے گیمز میں شامل کیا جس طرح جانوروں کے کمپیٹیشن بری صغیر میں جو مسلم جو مسلم بادشاہ تھے وہ جانوروں کے کمپیٹیشن آرینج کرتے تھے جس طرح کہ کتوں کا ریس اور مرگوں کا لڑائی ہو گیا ولفز کا اور تیتروں کے کمپیٹیشن جو اس میں وہ آواز جو تیتر سب سے زیادہ آوازیں لگاتا تھا تو وہیں جیت جاتا تو یہ کمپیٹیشن ابھی بھی کافی گاؤں میں مشہور ہے اور وہاں پہ ابھی بھی ہیلڈ ہوتے ہیں آرینج ہوتے ہیں اور اس میں آتے ہیں فون نمبر پہ آتے ہیں چوغان چوغان ہورس رائیڈنگ اور نیزہ بازی یہاں پہ مسلمانوں کے آنے کے بعد ہی شروع ہوا مطلب یہ مسلمانوں نے یہ گیمز یہاں پہ لے آئیں سلطان سلطان قطب الدین ایبک جو تھا یہ اپنے گوڑے سے یہ چوغان کو کہلتے ہوئے اس کے درمیان میں گر گیا اور مر گیا اور ان کا مزار ابھی بھی انرکلی بازار کے قریب ہے ابھی ہم پڑھیں گے فرس نیشنل گیم پاکستان کے کون سے فرس نیشنل گیم پاکستان میں آئے جو پاکستان کا فرس نیشنل گیم تھا وہ کراچی میں منقعت کیا گیا انیس سو اٹھالیس میں قیدیعظم محمد علی جناب اس کے سربراتے اور اس خاص موقع پہ انہوں نے عوام کو اور ملک کے لیے کچھ کہا ایک ایڈوائز دیا کہ آپ فیزیکل ایڈوکیشن پہ زیادہ فوکس دیں اس کو زیادہ غور کریں اس پہ تو اس وجہ پہ اور اس کے بعد منسٹر ایڈوکیشن نے جو کہ ماسٹر فضل رحمان تھے انہوں نے ایک کومیٹی اورگنائز کی اور اس کو بعد میں ڈیویلپ کیا اس کومیٹی کے مقاصد یہ ایمز کہ ہم نورد اور ویسٹ میں ٹریننگ سنٹرز بنائیں ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے تاکہ ٹیچر ٹرین ہوں گے اچھے طریقے سے تو تب ہی جا کے وہ سورنز کو اچھے طریقے سے ٹرین کر پائیں گے پھر اس کے بعد ایک نیشنل اسیمبلی کو اس نیشنل کونسل قائم کیا فیزیکل ایڈیوکیشن کا اور کیڈیٹ کورسوں کو سکول میں سٹارٹ کیا نمبر فور پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ سپورٹس کے مٹیریلز کے بڑے بڑے سٹور ہر ڈیسٹرک میں بنائیں تاکہ وہ یہ ایکویبمنٹس اور مٹیریلز پلیئرز کو دے سکیں تاکہ وہ اپنے پیسے اس پہ نہ لگائیں اور ان کو یہ فری میں ملے تاکہ وہ ایک سپورٹنگ انوارمنٹ ملے ان کو اور وہ موٹیویٹیڈ ہو فائف نمبر پہ آتا ہے کہ 10% ایڈیوکیشن بچٹ جو ہے نا وہ فیزیک ایڈیوکیشن کو دیا جائے اور بچوں کو سکولوں میں لنچ بھی دیا جائے فری میں تو 1953 میں اور 1956 1984 سے لے کے جو 2005 میں جو کانفرنس منقعت کیے گئے ان کی مقاصد یہ تھے کہ جتنے بھی تعلیم ادارے ہیں ان کے اندر یا ان کے ساتھ ایک جگہ دیا جائے تاکہ اس میں گراؤن بنا سکے اور اس میں بچے کیل سکیں اور فیزیکل انوارمنٹ بن سکے اور جمنیز ہر تعلیمی ادارے میں بنایا جائے سویمنگ پول جمنیز جمنیز اور پلینگ گراؤن جو ہیں کیلنے کے گراؤن ہر بڑے شہر میں اس کو بنا دیا جائے اور ہر ہفتے میں دو کلاسز فیزیکل ایڈوکیشن کے منقعت کیے جائیں تاکہ سٹوڈنٹس فیزیکل ایڈوکیشن کے بارے میں سیکھ سکیں اتلیٹکس اور جمناسٹک کو ہر سکول کے حصہ بنا دیا اور اس میں اس کو ضروری قرار دیا گیا اور پھر اس کے بعد جن سکس نمبر پہ مارے پاس آتا ہے کہ سپورٹس بچٹ کو انہوں نے انکریز کیا پھر اس کے بعد انہوں نے سپورٹس اکیڈمیز ہر صوبے میں بنائیں تاکہ سپورٹس ایڈوکیشن اور بھی آگے جا سکے انہوں نے ٹریننگ سنٹر لاسٹ پہ سارے ٹیچرز کے لئے بنائیں تاکہ ٹیچرز مین ہتھیار اور پاور جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں اگر وہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو تب ہی جا کے سٹوڈنس کو وہ اچھے طریقے سے سمجھائیں گے اب ہم ایڈویلیپمنٹ اور فیزیکل ایڈوکیشن کی طرف آتے ہیں کہ فیزیکل ایڈوکیشن وجود میں کیسے آیا نائنٹین فیفٹی فائف میں فیزیکل ایڈوکیشن کالیجز بنائے گئے ٹریننگ ٹیچرز کے لئے نائنٹین انیس سو ساٹھ میں نسابی کومیٹی بنائے گئی فیزیکل ایڈوکیشن کے لئے جو کہ پرمنٹ کورس بنا سیکنڈری سکولز کا پر نائنٹین سکسٹو میں اسسسٹن ڈاریکٹر کو ہائر اسسسٹن ڈاریکٹر کو ہر ریجن میں ہائر کیا تاکہ وہ اچھے اچھے آئیڈیاس ڈاریکٹر کو دیں کسی بھی سپورس کے حوالے سے اور انوارمنٹ کو چینج کرنے کے لئے تاکہ وہ صرف اور صرف ان آئیڈیاس پہ بات کریں اور وہ سوچیں کہ فیزیکل ایڈیوکیشن اور فیزیکل سپورس کو کس طرح بہتر کیا جائے نائنٹین سکسٹی نائنٹین فیزیکل ایڈیوکیشن پرمنٹ کورس بنا کالیجز کا کالیجز میں بھی فیزیکل ایڈیوکیشن ہا پہنچ جا نائنٹین سکسٹی تری میں انسٹرکشن پریزیڈنٹ کی طرف سے ہائیں کہ کال ہر صبح چالیس منٹ جو ہیں وہ ٹریننگ پروگرام کو دیا جائے ان چالیس منٹ میں سٹوڈنس فیزیکل ایڈیوکیشن کے بارے میں ٹرین ہوں گے اور کچھ ایسے پروگرام ہوں گے تاک ان کو بہت فائدہ ملی فیزیکل ایڈیوکیشن میں اگر ان کو اور ضرورت پڑی تو وہ آرمی ٹیچرز کو بھی قریبی یونٹ سے لاسکتے تھے ان کو سکھانے کے لئے تو یہ پروگرام دس سال تک چلا دس سال کے بعد پھر یہ ختم ہو گیا پھر نائنٹین سیونٹی سیون میں پہ فرس ٹائم پہلی مرتبہ ایمی سی کے کلاسز سٹارٹ ہوئے گومل یونیورسٹی دیر اسم ایل خان میں پہلے سال کے پی کے علاوہ باقی پروونس کے لوگوں نے انہوں نے ان میں ایڈمیشن لیا پھر نائنٹین ایٹی تری میں ایمی سی فیزیکل ایڈیوکیشن کلاسز سٹارٹ ہوئے فیزیکل کالیج آف لاہور میں کچھ سالوں بعد پھر فیمیلز نے بھی ایمی سی میں ایڈمیشن لے لیا اور ان کو انرولمنٹ کیلئے علاوہ کر دیا پھر دو ہزار میں پنجاب یونیورسٹی نے بھی ماسٹر اور پی ایڈی کے پروگرام آفر کرنا سٹارٹ کر دی اور آخر میں دو ہزار آفر کیا ماسٹر اور ایمیس کے پروگرام اور کافی کم ٹائم میں انہوں نے اس سبجکس کو اور فیزیکل ایڈیوکیشن کو کافی آگے حد تک پہنچا دیا تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئے گی اور آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا تو اگر دبائیے گا تاکہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ہماری ویڈیوز مل سکیں اور آپ ہمارے ساتھ رہ سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں لافظ